لیڈیز این جنٹلمنٹ پلیز بیلکم اون دا ایس ایس موٹر کٹ ہوا جائے ای وائک کا شور روم ہے یہاں پر میں آپ کو ابھی لے کر آیا ہوں اور آس ہم اس سبجیکٹ پر بات کریں گے کہ جائے سکوٹی جو ہے اس میں ایسا کیا ہے یہ باقی سکوٹی یا وائک میں نہیں ہے جائے ای وائک یہ جائے کمپنی ہے یہ الیکٹرک سکوٹی کی کمپنی ہے اور میں سب سے پہلے آپ کو اس کی لک دکھاؤں گا اس کے بعد اس کی خاصیتہ بتاؤں گا یہ لک ہے فرنٹ کی یہ اس میں وولف مارڈل ہے اور کچھ نینو مارڈل ہیں اس میں ہم کو آپ دیکھیں گے اس کے بعد میں باقی چیزوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا یہ جو جائے کمپنی کی سکوٹی ہے اس کے اندر کیا ہے کی لیس اپریشن ہے اس میں اینٹی تھپ سسٹم ہے کہ آپ ریمورٹ سے اس کو کنٹرول کر سکتے کوئی اس کو آتھ لگائے گا تو یہ سارن بجاتی ہے اور بیٹری سمپنگ ہے اور لیتھیوم لون بیٹری ہے اس میں بڑی سب سے بڑی چیز ہے لیتھیوم لون بیٹری لیتھیوم جو بیٹری ہے وہ ڈرائی بیٹری ہوتی ہے لیکوڈ نہیں ہوتی ہے لیکوڈ بیٹری ہیں آپ اپنے ریپورٹیں سنی ہوں گے بہت ساری سکوٹی ہیں آگ پکڑ گئی اور بڑا کچھ ہوا ہے تو لیتھیوم جو ہے یہ تھوڑا ڈرائی ہے اور سب سے بڑی چیز کہ بہت ساری سکوٹیوں میں بیٹری پائی جاتی ہے چائنیز کی یہ چائنیز نہیں ہے اس میں لگ لگ مارڈن ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ادھر گیر بھالا بھی لگا ہوا ہے سکوٹی یہ ہے اس کے سکوٹی اب میں اس کی خاصیت بتاتا ہوں آپ کو اور آپ دیکھو کہ اس کی سب سے پہلے جو لک دیکھیں آپ نے آپ نے ایکٹیوہ چلائی ہے لک لائک ایکٹیوہ اس سے بھی تھوڑی اور مارڈل کر کے بنائی ہے اس میں الڈی لائٹیں بہت جبردست ہیں الڈی لائٹیں لگی ہوئی ہیں لک لائک ایک عام پیٹرول والی سکوٹی ہے اس سے بھی تھوڑے اچھی ہے اور پیکپ جو ہے اس کی چلنے میں کیسی ہے لک لائک تو میں نے بتا دی ہے لک لائک ایسی ہے ایکٹیوہ کی طرح اور ایج رائیڈ ایج رائیڈ لائک آپ نے سپلینڈر چلایا ہوگا سپلینڈر پلس پی چلایا ہوگا تو ایسی ہی پیکپ ہے ایک دم سے پیکپ پکڑتی ہے بیٹری ہے پندرہ بارڈ کی بہت ساری گاڑیوں میں ابھی سکوٹیوں میں ہم میں کسی کمپنی کا نام نہیں لوں گا لیکن بارہ بارڈ کی بیٹرییں ڈال رکھی ہیں اور وہ بھی چینیز سے تو لوکل کمپنی ہیں کوئی رہنا سے کوئی دلی سے یہ جو جائے کمپنی ہیں دو یار سولہ سے سکوٹیوں کو بنا رہی ہے اس کا تجربہ ہے اور بیٹری بیک اپ بہت جبردست ہے اور بیٹری اور موٹر ہیں یہ دونوں چیزوں کی گرنٹی کمپنی دیتی ہے تین سال کی ان سکوٹیوں کو لینے کا فائدہ کیا ہے کہ آپ اس میں لوڈ ایک سو چالیس کلو بیٹ لے کے ارام سے چڑھائی میں چڑھ سکتے ہیں ایک سو چالیس کلو بیٹ آپ سمجھ لوگ دو ہٹے گھٹے آتی ہیں دو بیٹھ سکتے ہیں اور اس کو چڑھائی میں چڑھا سکتے ہیں نارمو تین سواری بھی چھوٹی بڑی بیٹھ سکتی ہیں اور یہ جو ان کے جائے یہ بائیک ہے ان کے پاس بائیک بھی ہے بہت جبردست تھنڈر بولڈ بائیک ہے ان کے پاس دو لاکھ سے اوپر ہے ریٹ ان کا اور بیسٹ بائیک ہے بائیک کی کافی افساری رینج ہے ان کے پاس آرڈر میں مگاتے ہیں بائیک بھی لیکن جو سکوٹی ہے اس کی کمپلینڈ کہیں نہیں ہے آپ نیٹ میں سرچ کرو گے آپ کو پتا چل جائے گا اس کی کمپلینڈ نہیں ہے تو آپ کٹ ہوا کے نیو بسٹ انڈ کے اپوجیٹ میں یہ شوروم کھلا ہے آپ نیو بسٹ انڈ کے اپوجیٹ آؤ اور ایس ایس موٹر نام سے شوروم کھلا ہوا ہے آپ اس میں ویجٹ کرو اور آپ ٹیسٹ ڈرائی بھی لے سکتے ہو اور بہت ساری چیزوں کی نالے لے سکتے ہو اس میں سکوٹی بہت جبردست ہے الیکٹرک سکوٹی ہے بیٹری بیک اپ بہت جبردست ہے پیکہ بہت جبردست ہے سکسٹی فائیو کیجی ایک بار چارج کرنے سے چلتی ہے یہ فون نمبر بھی آپ رکھ سکتے ہو یہاں سیلز منیجر جو بھی ہے اور کافی اچھی سکوٹی ہے آپ اس کو دیکھو گے چلاو گے آپ کو سمجھ آئے گی اس کی خاصیت میں نے جیسے بترا دی کہ بیٹری جو ہے اس کی چارجنگ پاور بہت جبردست ہے اور ایک بار چارج کرنے میں سکسٹی فائیو کیجی چلتی ہے کلومیٹر سکسٹی فائیو کلومیٹر چلتی ہے اور پلس اس میں ایلی ڈی لائٹیں بہت اچھی سپر کوالٹی کی لگیویں ہیں اور ایک چیز خاص بات ہے اس سکوٹی میں کہ یہ سکوٹی ڈسک بریک تو چلو سب میں آ رہے ہیں اس میں بھی ڈسک بریک آ رہی ہیں اس سکوٹی میں سب سے خاصیت جو ہے کہ بزن جو ہے ایک سو چالیس کلو اٹھا کے بزن آرام سے چڑھائی چڑھ جاتی ہے اور پلکہ بہت جبردست ہے آپ جب بھی آئیں شوہ روم میں آئیں ایس ایس موٹر شوہ روم ہے اور ویژٹ کرو آپ کو پسند آتی تو جرور کر دیں کیونکہ اس مہینے اگر آپ آتے ہو تو آپ کو کچھ اس میں ڈسکوٹ بھی دیے جاتے ہیں کچھ گفٹ بھی دیے جا رہے ہیں تو وہ آپ جب آؤ گئے ادھر ڈسکس کر کے آپ کو بتا دیے جائے گا تو پلیز آپ ایس ایس موٹر اوپوجیٹ نیو واسٹینڈ کٹھوہ میں آؤ اور جائے کمپنی کی الیکٹرک وائک سکوٹی جو ہے اس کو پسند کرو اور کھری دو آپ پیٹرول کے پیسے بھی بچاؤ گے اور پولوشن جو ہے اس سے بھی انوائرمنٹ کو بچاؤ گے اور پلس ساؤنڈ پروف ہے اس میں آواز بھی نہیں تو جرور آئیے گا ویزٹ کیجئے گا ہم آپ کے انتجار میں روز آنکھیں بٹھائے بشائے بیٹھے رہتے ہیں اوکے تینک یو تینک یو تینک یو تینک یو